بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا جو آپ کینیڈا ویزا کے بارے میں پوچھتے ہیں کیا آپ کو کینیڈا کا ویزا ٹریورٹ ہسٹری کے بغیر اپلائی کرنا چاہیے ہم ہمارے پاس بینک سٹیٹمنٹ کو اتنی خاص لمبی چوڑی نہیں آنے کی لیکن ہم اپنے فیملی کے ساتھ ویزا اپلائی کر لیں کہ نہ کرے کیا ہمیں کینیڈا کا ویزا فرسٹ اٹیمپٹ پر مل جائے گا کہ نہیں ملے گا بینک سٹیٹمنٹ میں کلوزنگ بیلس کتنا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے جاری ہے آپ لوگوں کے لیے کینیڈا کے حوالے سے ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھئے گا اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا دیکھیں گھرہنٹی کسی چیز کی نہیں ہوتی آپ کا ویزا لگنا صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کا حکم اور اس کے بعد آپ کی قسمت پر منحصر ہوتا ہے لیکن چانس جو ہے وہ آپ کو لینا ہوتا ہے کئی لوگوں کے یوکے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے ویزے لگے ہیں اور جا بھی چکے ہیں لیکن ان کا کینیڈا کا ویزا جب انہوں نے اپلائی کیا تو ریفیوز ہو گیا اور کچھ لوگوں کے کسی بھی کنٹری کا ویزا نہیں لگا اور انہوں نے کینیڈا کا اپلائی کیا ان کا فرسٹ اٹیمٹ میں بھی لگیا یہ محض اللہ کا حکم اور آپ کی قسمت ہے اب آپ کو کینیڈا کا ویزا جب اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ویزا کے چانس کیسے بڑھا سکتے ہیں اس پر بات کر لیں جی اس میں سب سے پہلے جو آپ کا پرپس اور ویزٹ ہے وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے being a tourist آپ کی travel history بہت ضروری ہے اگر travel history نہیں ہے آپ کی تو آپ کا جو ہے آپ کی job یا business جو آپ کہا رہے ہیں وہ بہت سٹرونگ ہونا چاہیے آپ کی family اور home ties جو ہیں بہت زیادہ اچھی اور سٹرونگ ہونی چاہیے اس سے بھی آپ اگر یہ چیزیں بھی اگر آپ کی ہیں تو آپ try کر سکتے ہیں اب بات کر لیں جی bank statement پر اور اس کے closing palace پر دیکھیں اگر آپ کے باس bank statement نہیں ہے تو آپ ویزا کسی بھی country کا apply نہیں کر سکتے ہیں ماں سوائے چند ملکوں کے اگر آپ closing balance جو ہے آپ کا جو اپنے tour کے plan کے حساب سے ہونا چاہیے اگر آپ 7 دن کا tour plan کرتے ہیں تو اس کا closing balance الگ ہوتا ہے 10 دن کا tour plan کا closing balance الگ ہوتا ہے اگر میں 7 دن کی بات کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس 25 لاکھ plus closing balance کا جو ہے ہونا بہت ضروری ہے with travel history اور اگر آپ کا 7 دن کا plan ہے اور آپ کی travel history نہیں ہے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کم از کم آپ اس closing balance کو 45 لاکھ plus پر لے کر جائیں Canada visa کے لیے اور پھر آپ کا visa کا chance بنتا ہے اور اس کے حساب جو بھی آپ کی حساب جاتے ہیں جیسے کوئی property ہے آپ کی plot ہے اس کو FBR میں NTM میں declare کریں rental income اگر ہے اگر وہ beyond the tax ہے یعنی کہ taxable rental income ہے تو اس کو بھی آپ declare کریں اور اس طرح کوئی بھی آپ کی جو چیزیں ہیں جو آپ کو second earning کہیں سے بھی آ رہی ہے اور وہ آپ کی حساب جاتا ہے آپ ان کو declare کریں دیکھیں consultant کا کام جو ہوتا ہے صرف اور صرف آپ کے case کو اچھے طریقے سے represent کرنا ہوتا ہے آگے اللہ پاک کا حکم اور آپ کی قسمت پر depend کرتا ہے ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو like ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ ہے bought